ہیلو دوستو میں ہوں تیمور اور آج کا جو میں ٹوپک لے کر آئے ہوں وہ کوانٹم کینکس کا ایک ٹوپک ہے جسے ہم کہتے ہیں فوٹو الیکٹرک ایفیکٹ تو آج ہم دیکھنے والے ہیں اس میں اس کی دیفنیشن اور اس کی بیسکس کیا ہوتی ہیں یہ کیسے ورکیبل ہوتا ہے اور کوانٹم کینکس کی یہ بیس کیسے بنا تھا تو چلیے سب سے پہلے اس کی دیفنیشن کرتے ہیں تو دیفنیشن میں ہمارے پاس سب سے پہلے ہے اس کی جو ہے وہ نام انڈیکیٹ کر رہا ہے ہمارے پاس اس کا نام ہے فوٹو الیکٹرک مطلب یہاں پہ دو چیزیں انوالب ہو رہی ہیں فوٹو سے مراد یہ ہوئی کہ یہاں پہ لائٹ انوالب ہو رہی ہے اور الیکٹرک کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پہ کرنڈ یا الیکٹرون کا فلو بھی مست ہوگا تو اب ان دونوں چیزوں کو مدید نظر رکھتے ہوئے اگر ہم اس کو ڈیفائن کریں تو اگر ہمارے پاس لائٹ جو ہے وہ میٹل سرفیس پر پڑے اور اس میں سے الیکٹرون ایجیکٹ ہو جائے یعنی فوٹو لائٹ میٹل سرفیس پر پڑے اور اس میں سے الیکٹرون ایجیکٹ ہو جائے تو اس پروسس کو ہم کہتے ہیں فوٹو الیکٹرک ایفیکٹ یہ پروسس سب سے پہلے جو ہے وہ ایٹین ایٹی سیون میں ہرڈز نے ڈسکور کیا تھا سب سے پہلے اور یہ پروسس جو ہے وہ چونکہ میں پتہ ہے نائیٹین سینچری جونس ہی ہے یہ والی کوانٹم میکنکس کی سینچری ہے تو اس لیے اس کو جو ہے وہ آپ کوانٹم میکنکس کی بیسک جانتے ہیں فوٹو لائٹرک ایفیکٹ کو تو اب یہ تو اس کی ڈیفینیشن تھی کہ لائٹ جو ہے وہ میٹل سرفیس پر پڑے اور اس میں سے الیکٹرون ایجیکٹ ہو جائے تو اس پروسس کو ہم فوٹو لائٹرک ایفیکٹ کہتے ہیں اب اگر ہم اس کو جو ہے وہ بزاحت اس کی کریں تو اس میں دو چیزیں جو ہے وہ بڑی واضح نظر آتی ہیں کہ اگر یہ والی ہمارے پاس میٹل سرفیس ہے اور اس کے اوپر یہ فوٹان پڑ رہا ہے اور یہ الیکٹرون ایجیکٹ ہو رہا ہے اس پروسس کو تو ہم نے نام دے دیا فوٹو لائٹرک ایفیکٹ کا فنکشن کی فرکوینسی سے زیادہ ہوگی تب الیکٹرون ایجیکٹ ہوگا یعنی الیکٹرون ہر فوٹان کی دفعہ نہیں ایجیکٹ ہوگا صرف اس فوٹان کی دفعہ ایجیکٹ ہوگا جس کی فرکوینسی اس ورک فنکشن سے زیادہ ہوگی یعنی اس میٹل میں چونکہ ہمیں پتہ ہے دو یا دو سے زیادہ نرجی لیول پائے جاتی ہیں اور ایک نرجی لیول سے دوسرے نرجی لیول کے درمیان جو نرجی ڈیفرنس ہوتا ہے اس نرجی ڈیفرنس سے اگر اس کی نرجی ز نہیں ہوگا ایک تو تھی یہ فرکوینسی پہ یعنی کہ یہ جو ہے وہ فوٹولیکٹر ایفیکٹ فرکوینسی پہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ یہ انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے انٹینسٹی کے مطلب اگر ہم نمبر او فوٹون انکریز کر بھی دیں گے تب بھی یہ پوسیبل نہیں ہے کہ فوٹولیکٹر ایفیکٹ شروع ہو جائے اس کے فوٹولیکٹر ایفیکٹ کے سٹارڈ ہونے کے لیے لازمی چیز ہے کہ آپ کے پاس فوٹان کی فرکوینسی ورک پنکشن کی فرکوینسی سے زیادہ ہو تب ہی فوٹولیکٹر ایفیکٹ شروع ہوگا اور جب یہ فوٹولیکٹر ایفیکٹ شروع ہو جائے گا تب بھی اس کے بارے میں دو ہی مین پوائنٹس ہیں یعنی اگر فوٹولیکٹر ایفیکٹ فوٹان کی فرکوینسی ورک پنکشن کی فرکوینسی سے زیادہ ہے تب الیکٹرون ایجیکٹ ہونا شروع ہو جائے گا اور جیسے الیکٹرون ایجیکٹ ہونے شیروع ہو جائیں گے پھر یہ ڈیپینڈ کریں گے انٹینسٹی پہ یعنی تب اگر فوٹان کے نمبر اف فوٹان انکریز کریں گے تو نمبر اف الیکٹرون بھی زیادہ ہوں گے اگر فرکوینسی زیادہ تھی فوٹولیکٹری فرکس شیروع ہو گیا پھر اس کے بعد یہ ڈیپینڈ کرے گا انٹینسٹی پہ اور جو الیکٹرون ایجیکٹ ہوگا اس کی جو انرجی ہوگی وہ اس فوٹان کی فرکوینسی پر ڈیپینڈ کرے گی ہمیں پتہ ہے ہمارے پاس جو انرجی کا فارمولہ ہے وہ ہے ای ایس ایکول ٹو ایچ ایف یعنی کہ یہ فرکوینسی کے ساتھ ڈیریکٹلی ریلیٹ کرے گی الیکٹرون کی انرجی جو ہے وہ فوٹان کی فرکوینسی کے ساتھ ریلیٹ کرے گی اب اگر ہم اس کی یہ دیفینیشن اور ایکسپلینیشن تھوڑے سو دو دو مین پوائنٹس تو ہم نے ڈیسکس کر لگی اب اس کی دیکھتے ہیں کہ انرجی میں ڈیفرنس کیا آتا ہے مطلب فوٹان اگر اس کے ساتھ ٹکرائے گا تو کیا اس کی جو انرجی فوٹان کی ہوگی وہ ہی الیکٹرون کی ہوگی یا اس میں کوئی ڈیفرنس آئے گا تو اس چیز کو دیکھتے ہیں چلیے اس میں دیکھیں ہمارے پاس یہ میٹل سرفیس ہے میٹل سرفیس میں مختلف انرجی لیولز بنے ہوئے یہ انرجی لیولز ہیں ان میں الیکٹرونز یہ جو ہے وہ بلو ڈوٹنس شروع شو کیے ہوئے ہیں میں نے تو اس میں دیکھیں یہ ہمارے پاس انسیڈنٹ لائٹ ہے اس کی انرجی ہمارے پاس یہ ایچ وی یا ایچ میو ہے ویسے ایچ ایف کہہ لیں یعنی فرکوینسی پر ڈیپینڈنٹ کر رہی ہوتی ہے انرجی تو یہ ایچ ایف ہے تو یہ جب فال کرے گی میٹل سرفیس پہ اس کے دوران یہ الیکٹرون کو ایجیکٹ کرنے کے لیے اس کی کچھ انرجی جو ہے وہ یہاں پہ یوز ہو جائے گی یہ جو انرجی یوز ہوگی ظاہری سی بات ہے اس میں سے اگر یہ والی یوز ہوگی تو جو یہاں سے الیکٹرون ایجیکٹ ہوگا تو جو یہاں پہ انرجی یوز ہوئی ہے وہ اس میں سے ہمیں مائنس کرنا پڑے گی مطلب وہ لیس دن ہوگی اس انرجی سے جو الیکٹرون کی انرجی ہوگی وہ کام ہوگی پوٹان کی انرجی سے الیکٹرون کی انرجی کام ہوگی کیونکہ وہ جو ہے وہ ور فنکشن میں یہاں پہ use ہوئی ہے اب یہ تھی اس کی explanation photolactic effect یہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ quantum mechanics کے لیے کس لحاظ سے جو ہے وہ یہ quantum mechanics کی basic ہے تو دیکھیں ہمیں quantum mechanics میں کیا چیز پڑھائی جاتی ہے quanta کا concept دیا جاتا ہے جو ہے وہ ایک discreetness کا جو ہے وہ concept دیا جاتا ہے جیسے ابھی ہم میں quantum کو چلے آپ کے لیے یہ ایسے define کر دیتا ہوں کہ ایک ہمارے پاس جو ہے وہ flats جو ہے وہ surface ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ انچائی اڈلوان ہے تو انچائی پہ چڑھنا جیسے پہاڑ پہ چڑھنا ہوتا ہے تو وہ tough ہوتا ہے مطلب اس کو continuous process کہہ لیں اور step by step سیڑھیوں کے تھو جانا اس کو آپ quantum consider کر لیں مطلب آپ کو جو ہے وہ quantum کا concept quanta سے دیا جاتا ہے discreetness سے دیا جاتا ہے تو ہمارے پاس photolactic effect پہ ہمیں پتا ہے کہ اگر ایک photon ہے تو اس کی frequency اگر metal کی surface کی frequency سے اگر زیادہ ہے metal کا جو work function ہے اس سے اگر photon کی frequency زیادہ ہے تو وہ ایک photon ہی electron eject کرے گا یعنی کہ ایک photon ایک electron eject کر دے گا چونکہ ہمیں پتا ہے کہ ایک photon جو ہے وہ electron eject کر رہے گا اس طرح یہ ہمیں ایک quanta کا concept دیتا ہے مطلب photon ایک quantum quanta بھی photon کو کہتے ہیں تو ایک quanta جو ہے وہ ایک electron eject کر دیتا ہے اس طرح یہ quantum mechanics کی basic ہے تو آج کے لئے بس اتنا ہی اس کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں ہاکیں ہندےہ کامل よionen آپ کو ڈیلیلی لائے